اسلام علیکم ہم تم ڈیجیٹل پر میں ہوں آپ کا میزوان امتیاز شاد بارتی وزیراعظم نرندر موڈی کو امریکہ کے اندر سبکی کا سامنا کرنا پڑا نرندر موڈی جو ہے جس وقت امریکہ کے اندر تقریر کر رہے تھے تو چھے ڈیموکریٹک ارکان نے بائیکارڈ کر دیا اور وہ اٹھ کر چلے گئے سابق امریکی صدر اوبامہ جو ہے وہ بھی میدان میں آگئے اوبامہ کا کہنا تھا کہ موڈی سرکار کا شرازہ جو ہے وہ بکھر جائے گا جس طرح سے موڈی سرکار جو ہے وہ اقلیتوں کے اوپر ظلم و ستم رہا رکھے ہوئے ہیں اسی طرح برطانوی جریدے کی ایک رپورٹ ہے آج کے دن ہی کی جس کے اندر یہ بات بتائی گئی ہے کہ بارت میں مکمل جمہوریت نہیں ہے بارت کے اندر جو ہے وہ جزوی اور ناکس قسم کی جمہوریت موجود ہے بارت کے حوالے سے یہ آج تین اہم ڈیویلپمنٹس ہیں ایک تو ڈیموکریٹک اراکین کا پارلیمان سے اٹھ کر چلے جانا دوران تقریر نرندر موڈی کی اور دوسرا اوبامہ کا پیان آنا کہ وہاں پر ناکس قسم کی کارکردگی کی وجہ سے اور انتہائی وحشیانہ تصور کی وجہ سے جمہوریت بھی ہندوستان میں خطرے میں ہے اور موڈی سرکار بھی خطرے کے اندر آ چکی ہے خطرے کی زد میں ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ برطانوی جریدے کے اندر یہ رپورٹ کا شائع ہونا کہ بارت کے اندر کسی صورت بھی جمہوریت نہیں ہے بارت جمہوریت کا ڈاؤں کر جاتا ہے اور جزوی اور ناکس قسم کی جمہوریت جو ہے وہ بارت کے اندر دیکھنے کو ملتی ہے پارتی وزیراعظم رندر موڈی نے جو بائیڈن سے ملاقات کے بعد کانگریس کے اندر خطاب کیا اور خطاب کے دوران جو ہے وہاں سے جو ڈیموکریٹک تھے وہ چھے افراد وہ وہاں سے اٹھ کر چلے گئے اور ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم ایسے غیر جمہوری شخص کو جس کی سرکار جو ہے وہ انسانی حقوق کے خلاف ورزیاں کر رہی ہے اور انسانی حقوق کی دھجیاں بھی کھیر رہی ہے بالخصوص کشمیر کے اندر اور باقی علاقوں میں ایسے شخص کی تقریر ہم یہاں بیٹھ کر نہیں سن سکتے ہیں تو بہرحال یہ موڈی سرکار کے اور خاص طور پر بارت کی دپلمیٹک انداز میں جو پالیسیز تھی ان کے موہ پر ایک کھلا تماشا ہے یہ امریکہ کے اندر آواز کا اٹھنا اور پھر اس کے ساتھ جو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ آج کے جریدے کے اندر برطانوی جریدے میں اس رپورٹ کا شائع ہونا کہ بھارت کے اندر ڈھونک رچایا گیا ہے وہاں کوئی جمہوریت نہیں ہے وہاں طاقت کے زور پر حکمرانی ہو رہی ہے اور اقلیتوں کو خاص پر دبایا جا رہا ہے اور اسی کے ریاکشن کے اندر اوبامہ نے بھی بیان جاری کیا ہے اور اوبامہ کا بھی کہنا ہے کہ مودی سرکار جو ہے وہ ان قریب اس کا شرازہ بکھرنے والا ہے کیونکہ وہ نہ تو وہاں اقلیتوں کو تحفظ فرام کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں اور نہ ہی وہاں پر کوئی جمہوری روایات قائمیں اور خاص طور پر انسانی حقوق کی کلعام درجیاں بھی گھیلی جا رہی ہیں تو برلہ یہ ایک بات بڑی واضح ہو گئی ہے کہ اس وقت پوری دنیا کے اندر جو ہے وہ جہاں جہاں بھی نرندر مودی گئے ہیں وہ ہندوستان کے لیے بیزتی کا سبب بنے ہیں اور ہندوستان کے لیے سبکی کا سبب بن رہے ہیں شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ ہندوستان جو ہے وہاں پر نہ تو سکھ جو ہے اور نہ ہی عیسائی اور نہ ہی مسلمان کسی قسم کے تحفظ کو محسوس کرتے ہیں سب کے سب عدم تحفظ کا شکار ہیں اور سکھ برادری نے جب یہ تقریب کر رہے تھے تو اس وقت جو ہے وہ باہر اتجاج بھی کیا وہاں پہ اور شدید انعرے بازی ہوئی اور سخت اتجاج ہوا اور خالستان تحریک کے حوالے سے نعرے بازی بھی ہوئی لیکن ایک بات یہ دیکھنے والی ہے کہ ہندوستان جتنا بھی پاکستان کے خلاف محاس کڑے کرتا ہے اور پاکستان کے خلاف مومنٹ بنانے کی کوشش کرتا ہے اتنا ہی ان سے موں کی کھانا پڑتی ہے اس وقت امریکہ کے اندر جو ہے وہ نرندر مودی جہاں بھی جا رہے ہیں جس تقریب کے اندر بھی جاتے ہیں وہاں باہر جو ہے وہ لوگ گٹھے ہو جاتے ہیں اور وہ نرندر مودی اور بھارت کے خلاف نعرے بازی کرتے ہیں ان کے ظلم اور بربریت سے جو ستائے ہوئے لوگ ہیں ان کے خاندان کے افراد وہاں پر پہنچتے ہیں اور ان کے خلاف نعرہ بازی کرتے ہیں اور وہ اعلان کرتے ہیں کہ قوام متحدہ کے انسانی حقوق کو کے ونگ کو اس کے اوپر توجہ کرنی چاہیے اور یہ ایسے مطلب ایک شخص کو جو قتل و غرط میں شامل ہے بزاتے خود اندر مودی جو ہے اس کے زیرے اثر جو ہے اور اس کے کنٹرول کے ناک کے نیچے جو ہے وہ قتل ہوتے ہیں مسلمانوں کے بھی عیسائیوں کے بھی اور سیکھ برادری کے بھی تو ایسے شخص کو لاکر اتنے بڑے فورم پر خطاب کروانا یہ کسی صورت قابل قبول نہیں ہے اس طرح کی آوازیں بہارحال ہندوستان کے عوالے سے اٹھ رہی ہیں مودی اور جو بائیڈن کی ملاقات کے بعد جو مشترکہ علامیاں جاری ہوا ہے اس کے اندر یہ بات آیا گیا کہ پاکستان سرحاد پار جو دہشتگلتی کی کاروائیاں کر رہا ہے اس کو بند کریں یہ اینڈ پہ آگر وہ جو بائیڈن سے کہلوانے میں کامیاب ہو گئے ہیں جبکہ حقیقت اس کے بالکل برقس ہے کہ پوری دنیا جانتی ہے کہ جریدہ جو ہے برطانوی جریدہ ہے اس کی رپورٹ اگر آپ پڑھ لیں کہ اس کے اندر واضح بتایا گیا کہ ہندوستان کے اندر اتنا ظلم کیا جا رہا ہے انتہائی مظالم دائے جا رہے ہیں لوگوں کے اوپر کہ یہ اس کا ریاکشن ہے کہ وہاں پر دہشتگلتی پروان جڑ رہی ہے لیکن چونکہ بھارت کا پرانا ایک نعرہ ہے اور وہ پرانا ایک سوچ ہے اسی کو لے کر وہ آگے بڑھ رہے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ یہاں پر طالبان کے ذریعے اور ٹی ٹی پی کے ذریعے اور فلان فلان ان کے ذریعے جہاں پر دہشتگردی کرواتا ہے جب کہ پاکستان تو خود دہشتگردی کا شکار رہا ہے یہ ہر دفعہ بھارت جو ہے وہ کوکلہ بیان جاری کر دیتا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ دہشتگردی کی اماز گا ہے جب آپ اپنی اقلیتوں کے اوپر ظلم روا رکھو گے جب وہاں پر سکھ برادری عیسائی برادری اور اس مسلمان برادری بالخصوص یہ جو آپ نے اس وقت ظلم کے پہاڑ ڈا رکھے ہیں کریشن کمیلٹی کو پولی کو آپ نے برباد کر کے بار رکھ دیا ان کے ناموں نشان مٹا دی ہیں اور کشمیر کے اندر خاص طور پر جو آپ کا ظلم اور بربریت ہے اس کے بعد ہندوستان کو یہ سوچنا پڑے گا کہ پاکستان کو دہشتگرد بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے آپ جن کے اوپر اتنا ظلم کر رہے ہیں وہ صاف ظاہر بات ہے کہ وہ اپنا ایک رییکشن دیتے ہیں اور اسی رییکشن کو بھی آپ پاکستان کے کھاتے میں ڈال دیتے ہیں پاکستان کے اندر جو حالات سیاسی طور پر ہیں اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اندر موڈی جو ہے اور اس کی حکومت خاص طور پر بھارت کا میڈیا جو ہے وہ پاکستان کو کٹیرے ملانے کی کوشش کرتا ہے یہ پاکستان کے اندرونی معاملات ہیں اور پاکستان کے اندرونی معاملات جو ہے اس میں اگر کوئی سیاسی طور پر افراد تفریح ہے تو وہ پاکستانی قوم اور پاکستان کی حکومت اور پاکستان کے سیاستدان جو ہے وہ بہتر جانتے ہیں کہ اس کو کیسے حل کرنا ہے اور وہ بھی وقت کے ساتھ ساتھ حل ہو جائے گا لیکن اس کا قتل یہ مطلب نہیں ہے کہ ہندوستان جو ہے وہ ہماری اس بات کو لے کر اپنے گناہوں کو چھپاتا پی رہے جو بائیڈن اور مرندر موڈی نے جو مشترکہ طور پر جو ہے وہ علامیہ جاری کیا ہے وہ اس میں یہ دول پیٹ رہے ہیں کہ ہم اس حوالے سے کامیاب ہو گئے ہیں کہ امریکہ ہمارے ساتھ کڑا ہے امریکہ آپ کے ساتھ کڑا ہو یا کوئی بھی کڑا ہو خطے کے اندر سب جانتے ہیں ایون چائنہ کو معلوم ہے رشیہ کو معلوم ہے افغانستان کو بھی معلوم ہے اس خطے کے اندر ہر ملک کو معلوم ہے کہ بھارت جو ہے وہ کس طرح سے انسانی حقوق کی دجیاں بھی کر رہا ہے اور الزام ہر بات پر پاکستان پر درتا ہے بہرحال یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا کہ ہندوستان جو ہے اس کی خارجہ پالیسیز جو ہیں وہ کامیاب ہوتی ہیں کرنا کام ہوتی ہیں اپنا اپنے گرد و نوا کا خیال رکھئے گا امتیاز شاہد کو اجازت دے پاکستان پاہ لگا